اسلام علیکم دوستو دوستو میں آزم احمد اپنے یوٹیوب چینل ورلڈ ویڈ آزم احمد کے ساتھ ایک بار پھر آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے دوستو تہذیبوں کے درمیان تصادم اور حال ہی میں جو فرانس کے اندر ایک انتہائی افسوسناک صورتیال پیدا ہوئی ہے یعنی آزر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کے حوالے سے اور اس کے بعد میں جو سیکوینسز ہوئے ہیں اس کو اوپر ہم بات کریں گے تو اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ ہمارے ہاں مور دن نائنٹی پرسنٹ پیوپل دیڈونڈ نوو وٹ ایٹس آل آباؤٹ کہ یہ خاکے کس مقصد کے لیے ہوتے ہیں ان خاکوں میں کیا ہوتا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں تو ان سارے معاملات پر بات کرنے کے لیے آج کی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تو اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا آپ کا ساتھ چلتا رہے اور ہمیں اندہ بھی آپ کی خدمت میں اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز پیش کرتے رہے تو دوستو جیسا کہ آج کی ویڈیو کا انوان میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کچھ دنوں پہلے فرانس میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استاخانہ خاککوں کی اشارت ہوئی اور سرکاری سطح پر ہوئی یہ ایک پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ فرانس کے صدر نے جتنی بھی مضمت کی جائے کام ہے کیونکہ پہلے انفرادی سطح پر کوئی بندہ ایسا کرتا تھا تو اس کی ساری دنیا مضمت کرتی تھی اور یہ یعنی کسی کا انفرادی فیل کہا جاتا تھا اب یہ پہلی بار ہوا ہے کہ فرانس کی گورنمنٹ نے اس کے پریزیڈنٹ کی جانب سے یہ سرکاری سطح پر ہے اس کا یہ خاکے دکھائے جا رہے ہیں بڑی بڑی سکرینوں پہ تو یہ ایک انتہائی افسوسناک اور بچکانہ حرکت ہے اور قابل مضمت ہے تو گورنمنٹوں کی سطح پر اس طرح کے جذباتی اور اہمکانہ اقدامات عمومن نہیں اٹھائے جاتے تو دوستو یہ خاکے ہیں کہ آپ پہلے اس کی بات کر لیں کہ یہ ایک خاکے ہیں پہلے سویڈر میں بھی ڈنمارک میں بھی مختلف جگہوں پہ اور تعریف کے مختلف ادوار میں رسول ملون رشدی ہے بنگلہ دیش کی تسلیمہ نصرین تھی یا اس سے پہلے جو لاہور میں رام پال نے جو کتاب لکھی تھی یہ ساری کڑیاں ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں اور یہ ایکچلی اس کی بنیاد جو ہے وہ بخاری کی ایک روایت ہے جس کے مطابق اس میں لکھا ہے کہ آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ سال کی عمر میں بچی عزت امی عائشہ کے ساتھ نکاح کیا اور نو سال کی عمر میں شاید رخصتی ہوئی کچھ اس قسم کا تو اب یہ بات اقل سلیم تسلیم نہیں کرتی اور قرآن کے بھی منافی ہے اس کے اوپر ہم بھی بات کرتے ہیں تو اس روایت کو لے کے ہر دور میں یہ ایک فتنہ افساد رہا ہے غیر مسلمین اس چیز کو تنز و تزہیق کا نشانہ بناتے ہیں اور اس کے اوپر کتابیں لکھتے ہیں اور مسلمانوں کے جذبات مجروع ہوتے ہیں وہ رد عمل میں پھر وہ کسی نے کسی کو اگر وہ قتل کرتے ہیں تو دنیا وہ عویلہ کرتی ہے جی کہ مسلمان دیکھیں جی یہ ویشی ہیں یہ ایسے ہیں یہ ان کے میں ادم برداشت ہے فلان ہے ڈمکان ہے تو ڈنمارک میں بھی یہی انہی خاکوں کا مسئلہ ہوا سویڈن میں اب فرانس میں تو وہاں پر بڑے افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں وہ ایک ٹیچر کا ایک چہچن مسلمان نے اس کا سر کلم کر دیا تو بعد اس کے رد عمل میں فرانسیسی گورنمنٹ نے یہ قدم اٹھایا اور کچھ دن پہلے ایک چرچ کے بار ایک سومالی مسلمان نے چاکوں سے کو تین ایک خاتون سمیت تین بندوں کو قتل کر دیا ابھی کل کی شید خبر ہے کہ ایک پادری کو گولیاں ماری گئی تو یہ سلسلہ اب رکنے والا نہیں ہے جو یہ شہرنگیزی اور فرانس کی گورنمنٹ کی جانب سے کی گئی تو یقینی طور پر مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کرتے اور وہ اپنے پیارے سول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں تو وہ کسی کی ایسی حرکت کو برداشت نہیں کرتے تو دوستو اس حوالے سے ہم مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے ہم پہلے تو اس پہ بات کر لیں کہ ضروری ہے کہ ہر انسان کو پہلے اپنا گھر صاف کرنا چاہیے تو دوستو جیسا کہ میں نے پہلے از کیا کہ اس کی بنیاد وہ خاکے ہیں وہ روایت ہے جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ سالہ امی عیشہ سے نکاح کیا اس حوالے سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ قرآن کیا کہتا ہے کیونکہ ہمارے لئے جو پیروی ہے وہ تو ظہر ہے وہی ہے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ صرف اسی کی پیروی کرو جو تم پر وہی کیا گیا تو وہی تو قرآن ہی ہے قرآن کا حکم اس بارے میں بالکل واضح ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نکاح دو بالغ افراد کے درمیان ایک معاہدہ ہے بالغ کا مطلب ہے جسمانی طور پر بالغ اور ذہنی طور پر بھی بالغ کیونکہ نکاح ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے نسل انسانی کو آگے بڑھانا بنین و انسانی کا ارتقاء ایک بہت بڑا کام ہے بڑی ذمہ داری ہے تو یقینہ اس ذمہ داری کے لیے وہی لوگ اہل ہوں گے جو اس کو سمجھ سکتے ہوں جو ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر بالغ ہوں گے وہی اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے سارانجام دے سکیں گے اب چھے سال کی بچی بھلا اس کو کیسے سمجھ سکتے جس کی گڑیوں سے کھیلنی کی عمر ہو تو میرا یہ یقین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو قرآن کے منافی ہو اب اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ نکاح دو بالغ افراد کے درمیان ہونے والا ایک عمل ہے تو نبی بھلا ایسا کوئی فیل کیسے کر سکتا ہے جو اللہ کی تعلیمات کے بارکس ہو قرآن پاک کے احکامات کے بارکس ہو اس کے خلاف جائے ایسا ممکن نہیں ہے چاہے وہ بخاری میں لکھاؤ مسلم میں لکھاؤ کہیں پر بھی لکھاؤ جو چیز قرآن کے منافی ہے ہمیں بحثی ہے تو مسلمان اس کو رد کر دینا چاہیے بالکل بھی اس کو ماننا نہیں چاہیے اور اس کی مضمت کی جانی چاہیے ہونا یہ چاہیے لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ صدیوں سے یہ بہت ساری موضوع روایات حدیثیں جو چیزیں ہیں یہ ہماری کتابوں کا حصہ ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو اس کو غور و فکر کیے بغیر ہمارے اوپر اگر تنز کرتے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کرتے ہیں تو ان کے پاس جواز ہوتا ہے اب یہ رام پال نے کتاب لکھی تھی جس کے اوپر غازی علم دین شہید نے اس کو قتل کیا تھا تو وہ معاملہ عدالت میں گیا تھا قیدی عظم صاحب نے اس کا وہ کیس لڑا تھا تو عدالت میں اس ہندو کے وکیل نے یہ ثابت کیا تھا کہ یہ جو مواد جس نے کتاب میں لکھا ہے یہ آپ کی حدیثوں روایت سے لیا گیا ہے تو وہاں پر آ کر لا جو آپ ہو کے قیدی عظم صاحب بھی اور جج کو بھی اس کو بری کرنا پڑا تو یہ لوجیکلی یہ ایسی ہی بات ہے تو کیوں نہ ہم پہلے اپنا گھر صاف کریں ہم کوئے سے وہ مردہ کتہ نکالیں جس کی وجہ سے سارا پانی ناپاک ہو رہا ہے جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے ہم دنیا کو بھی لوجیکلی اس کے اوپر کچھ کر سکتے ہیں لیکن دوسرے ممالک جو غیر اسلامی ممالک ہیں ان کو ہم بائی فورس نہیں ایسا کہہ سکتے ہاں لوجیکلی اور اخلاقی بنیادوں پر اور دلیل کے ساتھ ہم ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں کہ یہ بے بنیاد بات ہے یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے ہمارے قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ من گڑت چیزیں ہیں تو ہم نے ہمارے یہ نہیں پائی جاتی تو پھر ہم ان سے بھی مطالبہ کر سکتے ہیں پھر اس کے اوپر ایک ڈائلاغ ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی قانون سازی ہو سکتی ہے قوام متحدہ کوش عمل کر کے تو اس کے لئے سب سے ضروری ہے کہ امت مسلمہ کے جو حکمران ہیں جو جید علماء ہیں تمام فقہوں کے ان سب کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا اور اس کے اوپر کام کرنا ہوگا اور ایسی تمام موضوع روایات حدیث جو آپ کی شان کے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہیے تو پھر ہی ہم خم ٹھونک کر سینہ تان کر بات کر سکتے ہیں کہ یہ بے بنیاد باتیں ہیں ہمارے ہاں ان کا کوئی وجود نہیں ہے تو آپ بھی ان سے وائڈ کریں ورنہ ہم اس پہ کسی بھی حد پہ جانے کے لئے تیار ہیں ہم نبی کی شان میں اس آخی بلکل برداشت نہیں کر سکتے تو اس کے لئے لازمی ہے کہ پہلے ہم ہماری اینڈ سے جو معاملات ہیں ان کو درست کیا جائے تو اب اس کے آگے سیکوینسز دوسرے بھی معاملات ہیں کہ ابھی آج ایک ٹویٹ ہوا ہے کانسل جنرل آف فرانس کی جانب سے پاکستان کی جو وہاں پہ کانسلیٹ ہے انہوں نے بتایا کہ فرانس نے ایک سو ترہسی ایسے پاکستانیوں کو جن کے پاس پورے ڈاکومنٹس تھے جو بزنس ویزےوں پہ تھے یا ویزٹ ویزے پہ تھے ان کو فرانس نے ڈپورٹ کر دیا تو اس کے علاوہ بڑے سارے معاملات ہیں اب دیکھیں ہمیں حقیقت پسند بنتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو سعودی عرب ہو ترکی ہو ملائشیا ہو ایسے ممالک جو معاشی طور پر خود کفیل ہیں جن کے پاس جو خود مختار ہیں وہ اگر ایسا کچھ قدام اٹھائیں تو وہ کر سکتے ہیں ہم جیسا ملک جو جس کا دورمدار ہی تارکین وطن کے فانڈز پہ ہے جو ترسیلات ازار پہ ہے ریمیٹنسز پہ ہے اس کے لیے ان معاملات کو بڑا دیکھ پڑک کر اس کے اوپر اپنا رد مل دینا ہوتا ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہوتا ہے تو یہ وہ سارے معاملات تھے اور یہ جس کی بنا پر یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو اب اس کے لیے وہی بات ہے کہ کلنکلوزن یہی ہے کہ ہمیں اس کے اوپر بڑی سنجیدگی سے اور پوری امت مسلمہ کو اس معاملے کو دیکھنا ہوگا کہ پہلے ہمیں وہ جڑ ختم کرنی ہوگی وہ بانس اٹانا ہوگا جس کے اوپر ہے کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس ری اگر ایسی موضوع روایات اور ایسی منگرد چیزیں ہم ختم کر دیں گے تو یقینی طور پر ہم کسی سے بھی اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی اگر آپ کو یہ پسندہ ہی ہے اور آپ کو لوجیکل لگی ہے تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں اب دوستوں کو بہت شکریہ اللہ